جنرل راہیل شریف راہیل شریف ملٹری اکیڈمی کے چونویں لانگ کورس کے فارغ تحصیل ہیں راہیل شریف نے دو انفینٹری برگیٹس کی کمانڈ کی جن میں کشمیر میں سکس فرنٹری ار فورس ریجمنٹ اور سیال کورٹ بارڈر پر ٹونٹی سکس فرنٹری ار فورس ریجمنٹ شامل ہیں راہیل شریف نے اٹھائیس نومبر دو ہزار تیرہ کو پاکستان کے پندروے سپا سلار کا منصب سمحالا دو ہزار پندرہ میں جنرل راہیل شریف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور انہیں ملک بھر میں پہچانا گیا انتیس نومبر دو ہزار سولہ کو اپنے اہدے سے دست بردار ہوئے اور کمانڈ سولوے کمانڈر جنرل کے سپورٹ کی جب دو ہزار تیرہ میں جنرل اشفاق پرویس کیانی نے آرمی چیف کا منصب راہیل شریف کے سپورٹ کیا تو وہ اس اہدے کے لیے عوامی یا سرکاری سطح پر پسندیدہ ترین امیدوار نہیں تھے ان کے ناقدین کے مطابق انہیں انٹیلیجنس کاروائیوں کے پسمنظر کا کچھ خاص علم نہیں تھا لیکن اپنے تین سالہ دور میں راہیل شریف نے اپنے ناقدین کے مو بند کر دیئے اور ایک کے بعد ایک کامیابی کا ستارہ اپنے سر پر سجاتے گئے انہیں دل جیتنے کا خونر آتا تھا تب ہی تو تین سال وطن عزیز کے در و دیوار ہر مشکل میں ان کو پکارتے رہے اور وہ بھی بے خوف و خطر لب بیک کہتے رہے کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو دھماکہ یا حادثہ وہ سب سے پہلے پہنچے اور عوام کو یقین دلایا کہ فوج اور فوج کا ہر جوان ہر لمحے اپنے وطن اور عوام کے لیے جان ہتیلی پر رکھے کھڑا ہے